اس چینل پر کسی تصویر کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی افقہ قولی ریاض صالحین دوسرا حصہ جال سازی اور دھوکہ دڑی کی مناہی کا بیان اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر اٹھاون میں فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بنا قصور کے تکلیف دیتے ہیں انہوں نے یقیناً تحمد اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر ہتیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اور جو ہمیں دھوکہ اور فرید دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں مسلم شریف اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلے کے ایک دھیر پر سے گزر ہوا تو آپ نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو وہ آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی آپ نے پوچھا کہ اے غلے والے یہ کیا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بارش پہنچی ہے آپ نے فرمایا تو تو نے اس بھیگے ہوئے حصے کو غلے کے اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں یاد رکھ جس نے ہم سے دھوکہ کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں فائدہ ہتھیار اٹھانے سے مراد مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بغاوت کرنا ہے یا بینہ کسی وجہ کے کسی مسلمان پر تلوار بندوق وغیرہ اٹھانا اور اسے مار دینا ہے جیسے آج کل بدقسمتی تھی یہ دہشتگردی عام ہے دوسرا یہ ہے کہ جالسازی اور دھوکہ دھڑی کی الگ الگ صورتیں ہیں ایک ظاہری ہے جیسے باطل پر حق کا غلاف چڑھا دینا اور دوسری باطنی ہے جیسے سودے میں کوئی عیب ہو تو اسے ظاہر نہ کرنا اچھے مال میں ردی اور گھٹیا مال کی ملاوٹ کر دینا سودے میں کسی اور چیز کی ملاوٹ کر دینا تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے اسی طرح کی اور بھی صورتیں ہیں ہم میں سے نہیں کا مطلب ہے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں اس کا یہ کردار مومنانہ نہیں ہے غیر مومنانہ ہے اس لئے ہر مسلمان کو ہر قسم کی دھوکہ دھڑی سے بچنا چاہئے انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریداری کی نیت کے بنا بولی میں اضافہ مت کرو فائدہ انسان کی نیت خریدنے کی نہ ہو پھر بھی قیمت بڑھا کر بولی لگائے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے دوسرا خریدار دھوکہ کھا جائے گا اور اسے اصل قیمت سے کہیں زیادہ قیمت پر وہ چیز خریدنی پڑے گی یعنی یہ بھی دھوکہ دھڑی کی ایک صورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دا فرمائے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا معاملہ فرمائے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتیجے سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہ حم و بحمدکا اشہدون لا الہ الا انتا استغفرک و آتو بولیت سبحان ربک رب العزتی اما اسفون و سلام علی المرسل والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی